محمد جواب محمد جو چوتھے سبق کے اندر جا کے آیا ہے اس سے پہلے جتنے بھی آپ نے کتاب کا حصہ پڑھا ہے وہ سارا کتاب میں ابھی تک مختلف طریقوں سے جو چیز آپ کو لہرے کی گئی ہے وہ اسم ہے وہ کونسی چیز ہے اسم کو ہم کیا کہتے ہیں انگلیش میں ناؤں کیا کہتے ہیں ناؤں ناؤں اور پروناؤنس پروناؤنس ہم نے لہرے کیے تھے آپ کو دمیر ہم جسے بولتے ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں جنلی بل جا کیجئے کتنی ہوتی ہیں کتنی ہوتی ہیں کون کونسی یہاں سے آپ نے شروع کرنا بولیے ایسے تھا ہوا ہما جی آپ نے یہ تصویح گھر جا کے بھی کی جس نے نہیں کی وہ آپ کھڑا کرے جا تو آپ کو یاد کیا ہوتا ہے آج آپ نے سونے سے پہلے گیارہ گیارہ پسیل اس کی نکالیں کتنی تصمیح نکالیں اور اس طرح جسا میں آپ کو دکھا رہا ہوں پھر بولیے یہ آپ کی بنیاد ہے یہ آپ کو نا یاد ہو آپ کو بیرک کی بلکل سمجھ نہیں آئے گی بولیے سارے ہوا ہما ہون کیا ہما ہنا انگا انہتما انہتما انہتنہ انہتما 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 آنا نا انہتنا آپ نے جو کچھ لکھا تھے یہ سارا کے سامنے ہے اس وقت کھول کے سامنے رکھ لیجئے اس سے دندھ رہ دیا اس سے اس سے دانی دا گیا ایک پڑھنا سہر جیسے کھول کے دیر کے بڑے بیش ہے اور پڑھنا بیش ہے جسے میں پڑھا رہا ہوں تسبیح کی طرح اور اس رات کو سونے سے پہلے جس نے پہلے پڑھا یا نہیں پڑھا کتنی تسمیہ نکال لی پھر پڑھئیے پہلے سے یہ ہوگے سارے پرونونس جو کی استعمال ہوتے ہیں اسم کی جگہ پہ اس کو ریپلیس کرتے ہیں اب اس کے بعد ہم آگے یہاں پہ خارجہ خارجہ کا مطلب ہے وہ باہر نکلا خارجہ کا کیا مطلب ہے وہ باہر نکلا یا وہ باہر چلا گیا انگلیش میں ہم اس سے کہیں گے he went out خارجہ کا یہ مطلب ہے ٹیچر پوچھ رہے این عباس ان کی عباس کہاں ہے آگے سے اس کو جواب مل رہا ہے عباس کے کسی کلاس فیلو سے جس کا نم محمد بتایا گیا ہے کہ وہ اس کو بتا رہا کہ خارجہ وہ باہر چلا گیا وہ کہاں چلا گیا محمد بہت ٹیكس نمیس موسیقی یہ پہلا لفظ ہے جس میں کسی فیل کا ہونا پایا گیا فیل کہتے ہیں کام کو فیل کسی کہتے ہیں کام فیل ہوا کام اور اسی کو انگلیس میں ہم برگ بولتے ہیں انگلیس جو گرامر کی کٹس میں ناؤن اور ناؤن اینڈ برگ اس اور فیل اس اور فیل خارجہ اس نے کہا اب توجہ پیسا یہ آپ نے لکھ لیا ہے اب توجہ پیسا سمجھی اس نے کہا کہ ٹیچر نے پوچھا کہ فلان بچہ جو ہے جس کا نام عباس ہے وہ کہا ہے اس کو جواب دیا گیا خارجہ وہ باہر چلا گیا اس جملے میں اس ایک لفظ میں جس کو کہا گیا وہ باہر چلا گیا اس میں ایک کام کا ہونا پایا جا رہا ہے کچھ ہوا ہے کوئی بندہ اٹھا ہے اٹھ کے باہر چلا گیا ہے جس جملے میں جس لفظ میں کسی کام کا ہونا پایا جائے اس جملے کو جملہ فیلیا کہتے ہیں جس سامنے آپ کو بہتر کسی شخص چیز یا جگہ کا جو نام ہوتا ہے وہ اسم کہلاتا ہے اسی طرح جب کسی جملے میں جب کسی لفظ میں کسی کام کا ہونا پایا جائے اس کو یہ مورتی تاریف اس کی مزید ڈیٹیل یہ ہوا گیا جائے گی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جملہ جو ہے یہ جملہ فیلیا ہے کس جملے میں کسی کام کا ہونا پایا جائے اور دے شیر دے شیر نوین مر کچھ ایکٹ ہو رہا ہے سامنٹھنگ ان ایکشن کوئی چیز اس میں کی جا رہی ہے کوئی کھڑا ہے یا کوئی کھڑا ہوا ہے یا کوئی آ رہا ہے یا کوئی جا رہا ہے کوئی کھا رہا ہے کوئی پی رہا ہے کوئی بول رہا ہے کوئی سن رہا ہے یہ جو ساری کنڈیشن ہے یعنی جس جملے میں جس لفظ میں کسی کام کا ہونا پایا جائے اسے جملہ فیلیا کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں جملہ اس سے پہلے ہم نے کونسا جملہ سیکھے جملہ اسمیہ کونسا جملہ جملہ اسمیہ ابھی ہم کیا سیکھیں گے جملہ مسئلہ اس نے کہا خارا جا وہ باہر چلا گیا وہ کہاں چلا گیا وہ باہر چلا گیا پی ونڈ اوٹ باہر چلا گیا باہر چلا گیا باہر نکل گیا ایک ہی بات پوری توجہ سے آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے جو نیکسٹ بات میں آپ کو ایک سکنین کرنا چاہتا ہوں ایک چیز نیکسٹ ایکسپلینیشن سے پہلے اس کے درمیان اس کو پوری توجہ کے ساتھ سمجھیں کوئی بھی کام کسی کام کے کرنے والے کے بغیر نہیں ہو سکتا اتنی بات اب سمجھ رہے ہیں کوئی بھی کام کسی کام کرنے والے کے بغیر ہوتا نہیں ہے دنیا میں کوئی لوجو کیسی نہیں پائی جاتی کہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ کوئی کام کسی کرنے والے کے بغیر ہو گیا ہے کہ ہو جاتا ہے بولیے اگر کسی نے یہ کہا کہ فران بندے نے لکھا کوئی بندہ یہ موبائل میرے سامنے آپ کے سامنے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ موبائل موبائل بنانے والے کی بغیر بند ہے کہ کہہ سکتا ہے یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کتاب لکھنے والے کے بغیر خود بخود لکھی گئی ایسا ہوتا ہے بولیے یہ مائک ہے جس میں میں بول کر رہا ہوں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مائک جو ہے یہ زمین سے پیدا ہوا ہے یہ بغیر بنانے والے کے خود بخود بن گیا ہے ایسا ہوتا ہے بولیے نہیں ہوتا میں سمجھانے یہ چاہوں کوئی بھی فعل کوئی بھی کام کام کو عربی میں کیا کہتے ہیں آپ سمجھانے جی کام کو عربی میں کیا کہتے ہیں میں یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی کام کرنے والے کے بغیر نہیں ہوتا کوئی بھی کام کرنے والے کے بغیر نہیں ہوتا کام جو ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کام کرنے وارا جو ہے اسے ابھی میں کہتے ہیں فائل وہ باہر چلا گیا ہم خارجہ کے مفہوم پی رہتے ہیں وہ کہاں چلا گیا وہ باہر چلا گیا میس کے کوئی بندہ تھا جو اٹھ کے باہر چلا گیا کام کام کرنے والے کے بغیر ہو سکتا نہیں کام کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں فائل اتنا زین میں رہے گا اب جب ہم تقریر میں فیل یا فائل کہیں گے تو آپ تو تیس پچیس بننے تو نہیں کہیں گو اگر تقریر ہی سمجھ نہیں سی یہ بات ہے یہ لفظی کی ہے فیل کہتے ہیں کسی بھی کام کو فائل کہتے ہیں کام کرنے والے کو اگلی بات جو گرامت کی تبار سے زین میں بٹھا لیے یہ لکھ لیجئے جب بھی عربی میں کسی بھی جگہ پر فیل آتا ہے فیل کسی کام کا ذکر فیل فائل کے بغیر نہیں ہو سکتا فیل کبھی بھی فائل کے بغیر نہیں ہوتا آپ کو مست تلاش کرنا ہے جس طرح جملہ اسمیہ میں آپ مبتدہ تلاش کرتے تھے اور کیا تلاش کرتے تھے خبر جملہ اسمیہ میں ملنی طور پر کتنے چیزیں ہوتی ہیں کون کون سی مبتدہ اور کیا خبر جب جملہ فیلیا ہوگا تو اس میں فیل کا اور فائل کا دونوں چیزوں کا اکٹے ہونا لازم ہے چونکہ کوئی کام کسی کرنے والی کے بغیر نہیں ہو سکتا اس لیے جملہ فیلیا جب ہوگا سو جملہ فیلیا میں آپ نے مست تلاش کرنا ہے مست تلاش سمجھنا ہے کہ فیل اگر نظار آ رہا ہے تو اس کا فائل کہاں پہ ہے دنیا میں کبھی بھی کوئی کام کام کرنے والے کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ کوئی کونسپٹ نہیں ہے اتن موجزات کی بارو الگ چپٹر اس بات کو سمجھیں جب بھی میں یہ ارز کروں میں دوبارہ جو ہے اسے بارہ ریپیٹ کروں اس بات کو سمجھ دیجئے چونکہ آج اس کا پہلا سبق ہے برک کا اس لیے ہم فوڑا ڈیٹین میں جانا چاہتے تھا کہ آپ بغیر سمجھے ہویا کہ نہ بڑھ جائے جب بھی جملہ ہوگا فیلیا کون سو جملہ جب بھی جملہ فیلیا ہوگا جب بھی فیل کا ذکر کیا جائے گا تو وہاں پہ فائل کا ہونا لازمی ہے ہاتھ کھڑے کریں گے آپ نے بولنا نہیں ہے فیل اور فائل کی جس کو سمجھے یہ بات فیل کیا ہے اور فائل کیا ہے آپ کو نہیں سمجھے بولی اگر آپ کو نہیں سمجھے ہاں یا میں بولی میں پھر ریپیٹ کر آپ کو نہیں سمجھے آگئی ہے آج سب سے پیچھے جو آپ بتائیے فیل اور فائل کیا چیز جے یہ کام کرنے میں وہاں اور فائل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ بتائیے چیز کام کرنے میں آپ بتائیں آپ بتانے میں تھوڑا تھوڑا فائل نہ کریں کونفیڈنس سے بتائیں کونفیڈنس سے آپ سے امورٹن فیل ہوا کوئی بھی کام اور فائل ہوا کام کرنے میں یہ ارس کر رہا ہوں جب بھی جملہ فیلیا ہوگا تو اس میں آپ نے مست یہ تلاش کرنا ہے جب بھی فیل کہیں پی آئے گا کہ کام کرنے والا اس فیل کے اندر کہاں ہے کام کرنے والا اس فیل میں کہاں ہے اب اگلی بات توجہ کے ساتھ لفظ لکھا گیا پہلا بر اس کتاب کے اندر آیا پہلا فیل اس کتاب کے اندر آیا خارا جا خارا جا کہ ہم نے ترجمہ یہ کیا یا وہ باہر چلا گیا یا وہ باہر نکل گیا مجھے یہ بتایا پونی توجہ کے ساتھ کہ جو ہی ہے یا وہ ہے اس کو عربی میں کیا گیتے ہیں گردان میں ان پوری پڑھا ہیے تینوار یا اتھر دے انہیں کھڑے ہوتے ہیں ہال بہت مارے پھر پھر کورس کی فیس میں بڑھا دوں ہوں چونکہ اب توجہوں سے پڑھ نہیں رہے جس نے بھی تک کوئی بات نہیں بتایا آپ بتایا بیٹھے نہیں ہے آپ کی ساتھ بیٹھے کیا ہی تو میں نے لکھا ہوا ہے میں نے تو پوچھے عربی میں سے کیا گئے جس کو ہم انگلیش میں ہی کہہ رہے ہیں یا اردو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر چلا گیا ہی منٹ اوٹ اس ہی کو عربی میں ہم کیا کہیں گے آپ بتائیں ہوا ہوا ماشاءاللہ کیا کہیں گے ہوا ہوا کا کیا مانا ہے ہوا کا کیا مانا ہے اور وہ کون واہر زکر وہ باہر چلا گیا یہاں تک میں ہم سارے کیسے اگلی بات میں نے آپ کو پھٹا نہیں ہے تھوڑی شہدہ آپ کو مشکل ہوگی یہاں تک میں ہیں جس کا ہم نے پرنمہ کیا وہ باہر چلا گیا اردو میں کہا وہ باہر چلا گیا خارجہ خارجہ لفظ میں پہلے ہوا موجود ہے بہت یہ لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے لیکن اگر لکھا ہوا نہیں تو آپ اس کا پرنمہ کر رہے ہیں ہی ویٹ آؤٹ وہ باہر چلا ہے اردو میں آپ کہہ رہے ہیں وہ باہر چلا گیا ترجمہ کبھی رکل ٹھیک ہے وہ باہر نکل گیا وہ باہر چلا گیا ہی ویٹ آؤٹ میں یہ بات آپ کو ارز کی ہے کہ عربی میں جب بھی فیل آئے گا تو فائل کا ہونا لازمی ہے فائل کا ہونا لازمی ہے اور جب بھی اس کا آپ ٹرانسلیٹ کریں گے انگلیش میں نوشٹ میں اردو میں تو ٹرانسلیشن میں آپ کو وہ فائل مل جائے گا وہ فائل کون ہے فائل کون ہے یہاں پہ ہوا لکھا ہوئے بولیے نہیں لکھا اب اگلی بات اگلی بات یہ ہے کہ اگر ہوا لکھا نہیں ہوا تو خارجہ میں وہ ہوا چھپا ہوا ہے فائل خارجہ میں موجود ہے مگر چھپا ہوا ہے ترجمے میں سامنے آ گیا نا وہ ترجمے میں سامنے آیا ہے کہ نہیں آیا ہے وہ نہیں سامنے آگئے ترجمے میں وہ سامنے آگیا ہے کہ خارجہ کا مطلب ہے کہ وہ باہر چلا گیا جو چلا گیا وہ اس کا فیل تھا چلے جانا فائل جو تھا جو ہوا تھا وہ اس خارجہ کے اندر کہیں ہوا ہے وہ چھپا ہوا ہے اس کے اندر ہے کہ نہیں اب آپ مانگے اس کے اندر موجود ہے موجود ہے نا کچھ لوگ میں بس سارے دسترین کی جو ہلا صرف ارض کر دیتا ہوں کچھ لوگ جنہوں کو قرآن و حدیث کی درست باقفی یہ نہیں ہوتی اور بیٹیارے تھوڑا بہت کوئی سے پڑھ لیتے ہیں وہ پھر ٹرانسلیشن کے اوپر بڑے بہت کتر لوگ یہ تراز کرتے ہیں جی عربی میں تو ایک لفظ ہا نہیں جو اردو میں دس مترجم لے لفظ کیوں دے دی دینے پڑتے ہیں کیونکہ عربی کا ایک ایک لفظ باز کارت اپنے اندر اتنی ماندویت رکھتا ہوتا ہے کہ اس کی فرکرانے کے لیے آپ کو بہت سارے ارفاظ جو وہ اجتماع کرنے پڑتے ہیں خارجہ میں فائل موجود ہے مگر وہ فائل اس میں چھپا ہوا ہے مگر وہ فائل اس میں چھپا ہوا ہے وہ جو فائل کسی فیل کے اندر موجود ہو اور وہ چھپا ہوا ہو اس پر یہ عربی میں ایک لفظ بولتے ہیں ممنون سیکھپا ہوا ہے کیونکہ ہر فیل کے ساتھ فائل کا ہونہ دا سکتا ہے ہر فیل کے ساتھ فائل کا ہونا لازمی اب جو بظاہر ایک فیل نظر آ رہا ہے اس کا بظاہر فائل موجود نہ ہو لیکن اس کے اندر موجود ہوتا ہے یہ پھر لازمی ہے جب اس کے اندر فائل موجود ہو وہ فائل ایسے ہے جیسے اس کے اندر چھپا ہوا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں گراماتک میں وہ فائل ہے مستطر وہ کیا ہے مستطر کا مطلب چھپا ہوا ہیڈن انگلیش میں ہم گئیں گے ہیڈن چھپا ہوا ہے فائل مستطر کہ وہ فائل تو ہے مگر بظاہر نظر نیارہ وہ اس میں چھپا ہوا ہے مستطر مستطر اچھپا نکلی آپ نے آگے چلیں اچھا اب یہ بھونی ہے خارجا خارجا کا مطلب کیا ہے کیا مطلب ہے وہ باہت چلا گیا اب آپ اتنا سمجھ گے اس میں یہ فائل کون ہے وہ فائل کون ہے وہ وہ جو ہے اس کو عربی میں ہم کیا کہیں گے جلدی کو لینکا کہیں گے کون ہے موسیقی موسیقی اب اگر بھی آپ سے پوچھیں کہ اس میں جو فائل ہے وہ تو ہے ہوا اگر اس میں چھپا ہوا ہے اس کو گرائمر کے اعتبار سے اس فرکھلائنگ کے اعتبار سے اس کو کہیں گے کہ وہ اس کے اندر ہوا کی ضمیر موجود ہے مگر وہ کون سی ضمیر ہے دمیرن مستاتیرن آپ کو یہ بائٹ ورڈ نظر آ رہے ہیں پیچھے صرف ہوگی بیٹھا گئے دن نظر نہیں آ رہا ہے ہوا اس کے اندر ضمیر موجود ہے خارجہ میں جو لکھنے میں نہیں آتے لیکن اس کے اندر وہ فائل کے طور پر موجود ہے ایسی ضمیر جو لکھنے میں نہ آئے لیکن اس کے اندر موجود ہو اس ضمیر کو کہتے ہیں دمیرن مستاتیرن کہ وہ ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے یہ لکھی ہے سمجھے یہاں تک آپ سمجھ کے ساتھ برب کو ہم ایک دفاع ریپیٹ کرتا ہوں تو اگر توجہ حصہ سمجھ رہے اس مقام پر اگر کسی کو سمجھ رہا ہے تو اب ہاتھ کھڑا کر دیں اور سوچیں اور پوچھیں تاکہ اس کو نیکس بار کو سمجھنے میں آسان نہیں ہوں اسم کو ہم انگلز میں کہتے ہیں نون اور نون کو ہم عربی میں کہتے ہیں اسم ورب کو عربی میں کہتے ہیں فیل کیا کہتے ہیں فیل فیل جہاں پر بھی موجود ہو تو اس کا اور فائل کا ہونا لازمی ہے فیل کا اور فائل کا ہونا لازمی ہے عربی میں یا دنیا کی باقی بھی جتنی گرائمر ہے میرا نہیں خیال کسی بھی زبانے کیونکہ یہ لاجک کے مطابق یہ ہے کہ جہاں فیل ہوتا ہے وہاں پر فائل موجود ہو آپ جالت جا کے بتائیں کہ میں سبق پڑھ کے آیا یا میں سبق پڑھ کے آئی یہ انٹرسٹوڈ ہے کہ آپ کسی بندے سے سبق پڑھ کے آئے آپ سمجھ گئے ہیں یعنی فیل کے ساتھ فائل کا ہونا لازمی ہے فیل کے ساتھ فائل کا ہونا لازمی ہے آگے چلیئے اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے عربی میں کہ جو ورم دیا گیا ہے جو فیل دیا گیا ہے اس میں بظاہر فائل نظر نہیں آتا ایسا فائل جو فیل میں بظاہر نظر نہ آئے اس فائل کو کیا کہتا ہے فائلن مستاتیرن کہ وہ فائل اس کے اندر چھپا ہوا ہے اس اگزیمپل میں اس کے اندر فائل ہے ہوا اور اس اعتبار سے ہوا کو پھر کیا کہیں گے دمیرن مستاتیرن یہ آپ سامنے ہیگا پاکی چیئے موسیقی 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 سنٹریٹ کر کے پوری توجہ کر کے پڑھئے اس بات کو لکھ لیجئے سمجھ دیجئے عربی کے اندر جتنے بھی ورب ہیں جتنے بھی فیل ہیں نائنٹین نائن پرسنٹ ہے کتنے پرسنٹ کہہ رہا ہوں نائنٹین نائن پرسنٹ عربی ورب جو ہیں وہ باسیٹ ہوتے ہیں تین الفاظ پہ تین حروف جس کو برب کہتے ہیں عربی زبان کا برب وہ برب جو ہے وہ فیل جو ہے وہ نائنٹین نائن پرسنٹ جو ہے وہ ہمیشہ تین حروف پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ عربی گرامتی کا بہت بڑا رول ہے اس کا اپنے ذہن میں اور نائنٹین پرسنٹ تقریباً نائنٹین نائن پرسنٹ عربی میں جو فیل ہے جو ورب ہے وہ کتنے حروف پر مشتمل ہوتا ہے کتنے پر جیسے آپ نے پہلا جو ہے وہ کونسا پڑا سبب کے اندر خارجہ کونسا پڑا خارجہ کا کیا مطلب ہے وہ باہر چلا گیا خارجہ کے کتنے حروف ہیں کتنے حروف ہیں تین روٹ بلٹ خارجہ یہ تین حروف ہو گئے روٹ بلٹ جو یوز ہوتا ہے عربی کے اندر ورب کے لیے وہ روٹ بلٹ یہ ہے فا آنا وہ روٹ بلٹ کیا ہے فا آنا یہ چونکہ ساری فیل کی جو ہے اس میں ہم ڈسکیشن کر رہے ہیں ہم برب کی چونکہ برب کو فیل ہم کہتے ہیں اس لیے یہ اخذ جو ہے یہ فیل ان سے کیا گیا ہے اور یہ روٹ بلٹ عربی کراماتک میں سب سے زیادہ میں اس کا لاؤں نائٹین نائن پرسنٹ بربز جو ہیں نائٹین نائن پرسنٹ فیل جو ہیں وہ مشتمل ہوتا ہے تین حروف والے لفظ پر اور اس سارے نائٹین نائن پرسنٹ جو برب ہے ان کا روٹ بلٹ جس کے اوپر ان سب کو چیک کیا جاتا ہے وہ روٹ بلٹ فا آنا ہے کون سا ہے وہ یہ کون سا ہے اڈلیت واسکلیو فشٹو اس لینے مطلب بہتے ہیں بستور آب پشٹو دلو بہر 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 پہ کارابیسک صفروں سرکہ نکتینی پرسند بستور اگر فری روف روف تو سمجھتے ہیں نا اگر فری دات گل کم نے پڑا یہ روٹ ورڈ جو ہے یہ کون سا ہے بل یہ سارے بل یہ کیا ہے یہ نہیں چاپیا لوگ سرکھائی ہے کیا لکھائی ہے اب آپ سے کوئی بننا پوچھیں یہ نئی بات ہے بلکل آج کی ساری باتیں نہیں ہیں لیکن اس کو بھی سمجھیے ابھی تک آپ نے ٹھیک سمجھے ماشاء اللہ اگر آپ سے کوئی بننا پوچھیں کہ خارجہ جو ہے یہ برب ہے یہ فید ہے خارجہ خارجہ کو جو پہلا خواہ ہے یہ کون سا کلمہ ہے عربی گرامت کے اعتبار سے برب کے اعتبار سے میں نے یہ ارس کیا کہ جتنے بھی بلکز ہیں عربی میں وہ سارے فید جو ہیں ان کا روٹ ورڈ بنایا گیا ہے فاعلا کو کس کو بنایا گیا ہے فاعلا کو گرامت کے بھی سپروگ میں یہ کہتے ہیں کہ خارجہ خارجہ میں جو خاہ ہے یہ فاع کلمہ ہے کماس کے لئے لگیا آپ کو ابھی آسان ہو جائے یہ را جو ہے یہ عین کلمہ ہے اور یہ جین جو ہے یہ لام کلمہ ہے اب لفظ لکھ لیجئے کیونکہ یہ بار بار ریپیٹ ہوں گے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ عربی کے اندر تین حروف پر مشتمل جو ہے وہ بیر باتیں ہیں آپ یوں سمجھیں گے انگلیس میں جیسا ہم کہتے ہیں نا انگلیس گرامتی کے گرام نے پڑھی جیسے انگلیس میں کہتے ہیں فسٹ ریڈیکل سیکنڈ ریڈیکل تھرڈ ریڈیکل جس کو انگلیس میں فسٹ ریڈیکل کہتے ہیں اس کو عربی میں فا کلمہ کہتے ہیں جس کو انگلیس گرامتی میں گرائمر میں سیکنڈ ریڈیکل کہتے ہیں اس کو عربی میں ہائن کلمہ کہتے ہیں اور جس کو انگلیس میں تھرڈ ریڈیکل بولتے ہیں اس کو عربی سپروپ میں لام کلمہ کہتے ہیں مطلب یہ کہ روٹ بڑھ تھا فاعلہ میں آپ کو مزید آسانی کرنے گا یہ روٹ بڑھ اس کے اوپر اوپر ہے یہ خواہ جو ہے اب یوں سمجھ لیجیم مزید آسانی کے لیے یوں سمجھ لیجیم یہ خواہ جو ہے یہ آیا ہے فا کی جگہ پہ کس جگہ پہ آیا ہے راہ کس جگہ پہ آیا ہے اور جیم کس جگہ پہ آیا ہے کس جگہ پہ آیا ہے یہ دوسرا فید پہ جو اگلے بھی جملے میں موجود ہے کس جگہ پہ آیا ہے یہ کیا لکھا گیا ذہب یہ کیا لکھا ہوئے ذہب اور اس پوری کتاب میں چار ہی بیٹھ استعمال ہوئے ہیں وہ میں آپ کو لکھے دے پہ آگا وہ کنسپٹ کو بھی سمجھے اور ابھی جب وہ الفاظ آئیں گے انشاءاللہ قلب سازن میں ہوں ہم نے لکھے جادہ سا اور چوتھا پر بیس کو کل راجہ اور چوتھا پر بیس کو کل راجہ خائمر میں فیل کا اور سارے برگز کا روٹ برڈ ہے کونسا لفظ کونسا آگا ہم نے کونسا برگز لکھا ہے اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اراجہ ہم نہیں اس کا ناؤں کہ فا جو ہے یہ دیو خارجہ کا خواہ ہے اس کو ہم گرامیٹکلی یہ بولیں گے کہ خواہ جو ہے یہ بیسکلی طور پر فا کلمہ ہے کونسا کلمہ ہے؟ کس برگ کے اندر اور را کیا ہے یہ؟ بولتے جائے جتنا اچھا آپ ریپیٹ کرنے کیوں اتنا اچھا آپ کو یاد نہیں ہے جین کونسا ہے؟ کلمہ کا لفظ ضرور ساتھ بولنا ہے اچھے اس طرح زاہ جو ہے یہ اس زاہبہ کے بھر میں زاہ جو ہے یہ کونسا کلمہ ہے؟ با کلمہ ہا کونسا ہے؟ اور با کیا ہے؟ لام کلمہ جالہ صاحبہ جین کیا ہے؟ لام کیا ہے؟ سینگ کیا ہے؟ نام کلمہ راجہ ہمیں را کیا ہے؟ را کلمہ جین کیا ہے؟ را کلمہ اور عین کیا ہے؟ نام کلمہ ج MARTIN جیه sådan جی فقی ہے؟ نام کلمہ آگے دوگر بھام جاوری کے بھو بھی سامیہ اور کابورا مجھے پڑھانے کا جدف کو انسکہ پڑھانے ہم مکمل فشتو ہو کے پڑھیں آپ کو انشاءاللہ لیکسے دے دوں گا وہ دنائیگا ضرور یہ لکھی آپ نے پہلا پر کونٹر لکھا ہم نے دوسرا تیسرا چوتھا پانچمہ پانچمہ کیا ہے سامیہ میں سینج یہ کونسا کلمہ ہے مین کونسا کلمہ ہے عین کونسا کلمہ ہے سب سے نیچے کونسا ہے برب ہے کونسا برب ہے کاف جو ہے یہ کونسا کلمہ اصل میں اور با جو ہے اور را جو ہے آپ نے سمجھ گیا آپ نے کوئی فشل مرکے کیا پہلے چار برمے اور آخری دو برمے کس نے کیا فشل آپ نے مرکے کیا جلدی ہاتھ کھڑا کریں جو سمجھے بات آپ تو ساری سمجھ دارے ماشر اینا تینہ بن دن چھڑ کے چھوکے اینا لاتن کھڑا ہے کسے لارے آپ بتا دیگی اس کی اوپر ہمیشہ فتح کی علامت ہے اس کی اوپر ہمیشہ کون سی علامت آتی جو چیز چینج ہوتی ہے کبھی جس کے اوپر فتح آ گیا جیسے کہ اوپر والی ساری علامت میں اس کے اوپر فتح آ ہے کبھی کسرا گیا کبھی دھما گیا وہ ہے عین کلمہ وہ کونوں سے کلمہ ہے عین کلمہ عین کلمہ جو ہے جو متشت کلمہ ہے جو درمیان مالک کلمہ ہے فعلہ میں عین کلمہ جو ہے یہ چینج ہوتا رہتا ہے کبھی اس کے اوپر فتح آ کبھی اس کے نیچے کسرا اور کبھی اس کے اوپر دھما لیکن کبھی بھی جو فا کلمہ ہے اور لام کلمہ ہے اس میں ہمیشہ فتح آ رہتا ہے اس میں ہمیشہ فتح آ رہتا ہے اتنا ذہن شین ہوگی آپ کو چلے باقی انشاءاللہ اللہ کریم کو منظور ہوا تو کل یہاں سے آگے سٹارڈ لیں گے تھا کہ آپ بیرب کو بیسم کی طرح بہت اچھے طریقے سے سمجھیں گے انشاءاللہ موسیقا موسیقا